آج ہم جانیں گے دھان میں آخری یوریہ ہمیں کب ڈالنا چاہیے اور آخری یوریہ کے ساتھ ہم کون کون سی ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہمارے دھان میں کلے بھی زیادہ آئیں اگر کم کلے آئے ہوئے ہیں تو انتم طریقہ بھی آپ یہ مان سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اتنا سمجھ تو بچتا نہیں ہے تو چلیے زیادہ سمجھ ہم نہیں لیتے ہیں پہلے یوریہ کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد دوسری کون کون سی چیزیں ہم ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں جانیں گے تو اگر آپ بھی ابھی چینل پہ نئے آئے ہیں ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریے اور آپ ہمیں نیچے کمنٹ کے مادے ہم سے یہ بھی بتاتے رہیے گا کہ آپ کی دھان کی فصل ابھی کتنے دن کی ہو گئی ہے تاکہ ہم اسی حساب سے ویڈیو بنا سکیں تو چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے یوریہ کے ہی بات کرتے ہیں یوریہ دھان میں جو ہم آخری ڈالتے ہیں فصل ابھی کے حساب سے یہ سمجھ آپ کو چلنا پڑے گا مان لیجیے کوئی برائیٹی اگر 110, 105 یا 100 دن میں ہی تیار ہو جاتی ہے تو ایسی قسموں میں آپ کو جو یوریہ ڈالنا ہوتا ہے انتم یوریہ کی بات کی جائے تو آپ کو 40 دن کے اندر ہی ڈال لینا چاہیے یعنی جو قسم دھان کی جلدی تیار ہوتی ہیں اس میں انتم یوریہ بھی آپ کو جلدی ہی ڈالنا پڑے گا وہ بھی 40 دن کے بھیتر ہی آپ کو پریوک کر دینا چاہیے لیکن کوئی برائیٹی مان لیجیے مدہم عورت کی ہے تو اس میں آپ 40 سے 45 دن تک ڈال سکتے ہیں اور کوئی برائیٹی اگر دیر سے تیار ہوتی ہے تو 45 سے 50 دن تک آپ آخری یوریہ ڈال سکتے ہیں یعنی موٹی موٹا آپ سمجھئے تو 40 سے 50 دن تک ہمیں انتم یوریہ دھان کی فصل میں پریوک کر دینا چاہیے اس کے بعد یوریہ ڈالنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر آپ بہت دیر سے یوریہ ڈالتے ہیں تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ پولے کی ہائٹ زیادہ ہونے سے فصل گرنے کی سنبھاؤنا بھی کافی بڑھ جاتی ہے اس بات کا آپ کو دھیان دینا پڑے گا تو یوریہ انتم 40 سے لے کے 50 دن پر ڈالیے اور یوریہ کی ماتفرہ بھی جالنے جیے 30 سے 40 کلو 30 کلو آپ کو کم دن والی قسموں میں 35 کلو ایک مدہم عورت کی برائیٹی میں اور 40 کلو ایک دیر سے تیار ہونے والی قسموں میں آپ کو یوریہ کی سانساتھیوں پریوک کرنا چاہیے تو یہاں پہ یوریہ کی بات ہو گئی یوریہ کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی ہم پریوک کر سکتے ہیں مان دیجئے آپ کی دھان کی فصل ابھی 40 دن کی ہونے والی ہے آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کلے آپ کے پولے میں جو پتلے کمجور رہے گئے ہیں ان کا بکاس اور اچھے سے ہو سکے کچھ نئے کلے کا خوٹاؤ بھی ہو سکے تو اس کے لئے آپ کو یوریہ کے ساتھ ہیومک ایسٹ کے استعمال کرنا چاہیے ہیومک ایسٹ بہت اچھا کام کرتا ہے ہیومک ایسٹ کے استعمال سے پودے میں خاص کر جڑ بکاس میں تو ہیلپ کرتا ہی کرتا ہے مٹی میں بھی صدھار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ کو بھی مینٹین کرتا ہے ہیومک ایسٹ سے مٹی میں کچھ ایسے تک تو ہوتے ہیں جو آگھلنسیل ہو جاتے ہیں وہ پودے کے لئے ہیومک ایسٹ دوبارہ سے اپلپ کرواتا ہے تو ہیومک ایسٹ کا استعمال آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر آپ کی فصل ابھی مانی جیے پچیس تیس دن کی ہے تو بھی آپ ڈال سکتے ہیں ملکہ اس کا استعمال آپ چالیس پچاس آٹھ دن تک کر سکتے ہیں تو فائدہ ملے گا جتنا جلدی ڈالیں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ اس کا ملے گا تو مانی جی آپ دوسری یوریہ ڈالنے والے ہیں تو اسی کے ساتھ ہیومک ایسٹ جو آتا ہے اٹھانوے پرسنٹ والا لگ بہت سات سو آٹھ سو گرام پرت اکڑ کے حساب سے آپ کو استعمال کرنا ہے یہاں پہ جو ہم نے ایودیہ کی ماترہ بھی بتائیے وہ پرت اکڑ کے حساب سے ہی بتائیے تو ایودیہ ہو گیا دوسرا چیز آپ کو استعمال کرنا ہیومک ایسٹ اب کئی بات کیا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بولا کچھ اگلنسیل تک تو مٹی میں رہتے ہیں لیکن پودے ان کو لے نہیں پاتے ہیں لے اس لئے نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہ اگلنسیل روپ میں چلے جاتے ہیں زیادہ پی ایچ ہونے پہ یہ سمجھ سے آ جاتی ہے یا پھر آپ نے کچھ گلزیاں کر دی ہوں آپ نے جیسے اگر آپ پھاس پرس کے ساتھ اگر آپ جنگ وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں تو ابھی یہ چیزیں اگلنسیل ہو جاتی ہیں تو ایسی درستہ میں اگر آپ ہیومک ایسٹ کا استعمال کریں گے تو وہی تطلبارہ سے پودے آپ کے بھوجن کی روپ میں لے پائیں گے ایومک ایسٹ ایولیا کے ساتھ جو جنگ آتی ہے تین تیس پرتیست والی لگ بھگ پانچ کلو سے لے کے سات کلو تک آپ کو استعمال کرنا چاہیے اگر آپ تین تیس پرتیست والی جنگ سلفٹ نہیں ڈالنے والے ہیں تو اکیس پرسنٹ والی جنگ آپ ڈال سکتے ہیں لگ بھگ آٹھ کلو سے لے کے دس کلو پرت اکر کے حساب سے اکیس پرسنٹ والی جنگ سلفٹ کا پریوگر آپ کر سکتے ہیں لیکن میں بولتا ہوں جنگ کا مٹی میں ڈالنے کی بجائے اگر آپ اسپری بل سے ڈالتے ہیں تو آپ کو فائدہ زیادہ ملتا ہے تو جس میں ہمیں زیادہ فائدہ ملے ہمیں وہی طریقہ اپنانا چاہیے تو جنگ کا اسپری بل سے پریوگر کریے اور چی لٹر جنگ ڈالیے تو سب سے زیادہ لاح ملے گا جو ایڈٹی ای روپ میں آتی ہے جو بارہ پرتیست والی جنگ آتی ہے اس کا آپ کو اسپری کرنا چاہیے آپ کو ایک گرام پرت لٹر پانے کے حساب سے اس کا اسپری کرنا ہوتا ہے اس کے اسپری سے بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ دکھائی دے گا آپ کے پودے میں جنگ کی پورتی بھی ہو جائے گی آپ کے پودے میں ہریالی بھی آئے گی کئی بار جنگ کی کمی سے بھی پودے چھوٹے بونے رہ جاتے ہیں کمجور رہ جاتے ہیں ان کا بکاس صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے جنگ کی کمی ہے تو جڑوں کا بکاس بھی صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ زیادہ کمی ہونے سے ایک خیرہ نامک بیماری بھی آ جاتی ہے تو جنگ کی پورتی آپ کو اسپری بل سے کرنا ویسے جو بھی آپ کو آسان لگے وہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں آپ میں ٹیم میں بھی جنگ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر پی ایچ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ ساری کھادے کام نہیں کر پاتی ہیں تو ایسے درستہ میں اسپری کرنا میرے حساب سے بہتر رہے گا تو اگر آپ جنگ کا اسپری بل سے پریوک کرنے والے ہیں تو دو یا تین بار آپ کو ڈالنا پڑے گا تو ویسے تو پہلی بار بیس تیس دن پر دوبارہ سے چالیس پچاس یا پچپن دن پر اور انتیم بار آپ کو ڈالنا چاہیے بالیاں نکلنے سے پہلے لیکن مان لیجیے ابھی تک آپ نہ ڈال پائے ہوں اور چالیس پہنٹالیس یا پچاس دن پر پہلی بار ڈالنے والے ہیں تو دوبارہ سے ایک بار بالیاں آنے سے پہلے بھی آپ اسپری کر دیں گے تو کام چل جائے گا تو تیسرا جنگ کی پورتی آپ کو کسان ساتھ سے عوصہ کرنی ہے اس کے ساتھ ایک فارمولا میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا اگل آپ پریو کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ زیادہ ملے گا اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ نہ تو یودیا کی کمی ہوتی ہے نہ تو نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے نہ فارس فرس نہ پورٹاس کی کمی ہوتی ہے کئی بار سوس نتکتو کی کمی ہو جاتی ہے مایکرو نیوٹرنس کی کمی ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے بھی پودھے چھوٹے بونے کمجھول پتلے رہ جاتے ہیں بیکار صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے تو ایسی دوسر میں آپ کو ان کا بھی استعمال کرتے رہنا چاہیے تو میں ایک فارمولا آپ کو بتاؤں گا اگر آپ بھی اس فارمولے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پودھے میں اچھے کلے اچھے فٹاؤ یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ایک بات کا دھیان آپ کو یہ بھی رکھنا ہے کہ جو کلے نکلنے کا سمیں ہوتا ہے تو آپ موٹی موٹا مان کے چلئے کہ بیس دن سے لے کے اور چالیس پینٹالیس دن تک ہی آپ نکلنے کا جو اپائے اپنانا چاہے اپنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کلے کا فٹاؤ نہیں ہوتا ہے اس بات کا بھی آپ کو دھیان دینا چاہیے تو یہاں پہ حالکہ کلے بھلے ہی جیزاں نہ آئے لیکن یہ فائدہ مند رہے گا آپ اس کا استعمال بالیاں نکلنے سے پہلے تک بھی کر سکتے ہیں جس سے جو بھی آپ کے کلے آئے ہیں اس میں کم سے کم بالیاں اچھے سے آئے بالیوں کی سائج اچھے سے آئے اگر آپ اس کا استعمال جو ہم فارمولہ بتائیں گے بیس دن سے لے کے اور بالی نکلنے سے پہلے تک آپ کر سکتے ہیں تو اس میں پانچ چیزوں کا استعمال کرنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جنگ کا اسپریبیٹ سے پریور کریے تو وہی بارہ پرسنٹ والے جنگ آپ کو لینا ہے ایک سو بیس گرام دوسرا چیز آپ کو لینا ہے میگنیسیم سلفیٹ اس کی کمی سے بھی پودھے میں پیلا پناہ جاتا ہے پودھے میں اچھی گروت نہیں اپاتی ہے تو میگنیسیم سلفیٹ ایک کلو لینا ہے اس کے ساتھ تیسرا چیز آپ کو لینا ہے پھیرس سلفیٹ پانسو گرام چوتھی چیز لینا ہے میگنیس سلفیٹ دو سو پچیاس گرام اور پانچوی چیز ایوریا لینا ہے ایک کلو یا دو تین کلو بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں اب جنگ کی کمی بھی پوری ہو جائے گی جنگ کی کمی سے بھی پودھے چھوٹے بونے کمجور رہ جاتے ہیں پیلا پن آ جاتا ہے میگنیسیوم کی کمی سے بھی پیلا پن آ جاتا ہے اس کی کمی سے بھی پودھے میں ہریالی آتی ہے پھیرہ سلفٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کے پودھے میں جو کلولفیل کا نرمان ہوتا ہے اس میں کافی ہیلپ کرتا ہے تو ہریالی لالے میں یہ بھی کافی ہیلپ کرے گا جس سے پودھے میں اچھے سے بھوجن کا نرمانہ ہونے سے پودھے کا گروت اچھے سے ہوگا میگنی سلفیڈ بھی یہی کام کرتا ہے ہریالی وغیرہ لالے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اور یورجیا کا استعمال کریں گے تو نیٹروجن کی کچھ پورتی ہو جائے گی تو یہ پانچ چیزوں جو میں نے آپ کو بتائیے ان کا استعمال روپائی کے بیس دن سے لے کے اور بالیاں نکلنے سے پہلے تک آپ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ماترہ میں اس کا لاب لینا چاہتے ہیں تو بہت جلدی ڈالیے مطلب آپ پچیس تیس دن پر ہی اس کا استعمال کر دیں گے تو اس کا سب سے زیادہ لاب ملے گا تب کلے بھی اچھے سے آپ کیا جائیں گے اور اچھا فٹا بھی ہو جائے گے لیکن نہ ڈال پائے ہو تو آپ چالیس پہنٹالیس دن پر بھی ڈال سکتے ہیں آپ پچپنس ساٹھ دن پر بھی ڈال سکتے ہیں جتنا بار میں ڈالیں گے تو بار میں ساری چیزیں کام کریں گی لیکن آپ کے بالیوں کے بکاس میں ہیلپ کرنے کے لیے کام کریں گی تو یہ چیزیں بھی آپ کی سانساتھی دھان کی فصل میں پریوک کر کے اپنے کلے جو ہے بڑھا سکتے ہیں اچھے سے فٹاو پا سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بیڈیو کے صلوات میں آپ سے بولا تھا کہ آپ کی دھان کی فصل ابھی کتنے دن کی ہو گئی ہے یہ ہمیں آپ بتاتے رہیے تاکہ ہمیں ایک انمال لگتا ہے کہ ہاں اتنے دن کے کسانساتھیوں کی فصل ہو گئی ہے اب یہ بیڈیو ہمیں بنانا چاہیے اب ہم کچھ سعودھانیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں کسانساتھیوں ہم کئی بار کچھ خالے ڈالتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں ڈال پاتے ہیں اب ایک چیز کا دھیان آپ یہ بھی دیجئے گا کہ جب آپ یودیا ڈالیے تو پہلے پانی لگائے اس کے بعد میں ڈالیے مٹھی میں اچھی تنمی ہے تو آپ یودیا ڈال سکتے ہیں لیکن پانی بھرا ہوا ہے تو ایسے درسہ میں یودیا ڈالنے سے بھی کم لاب ملتا ہے تو آپ کوشش کر دیئے کہ آپ نینو یودیا بھی آپ ڈال سکتے ہیں نینو یودیا پلس بھی آ گئی ہے جس میں تھوڑا سا زیادہ مادتہ میں نیٹروجن پایا جاتا ہے تو وہ بھی آپ پجور کر سکتے ہیں آپ نینو یودیا بھی ڈال سکتے ہیں آپ یودیا کا گھول بنا کے بھی اسپلے کر سکتے ہیں تو آپ کو اپنے فسل کے حساب سے کھالو کا استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ جنگ وغیرہ ڈالیے تو کوئی ایسی کھال مت ڈالیے جس میں فرس پھرس کی معطبہ پائے جاتے حالانکہ چلیٹر جنگ کے ساتھ آپ ڈال سکتے ہیں وہ بھی لمبے سمجھ تک ایک ساتھ ملا کے رکھ نہیں سکتے ہیں یودیا پچاس دن کے اندر ہی ڈالنا فائدہ مند رہے گا تو اگر آج کی ویڈیو جان کری آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اپنے کسان بھائی کے ساتھ ویڈیو سیر کریے گا اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ایس آر جے کھیتی چینل کو آپ سسکرائب بھی کریے گا دھنیواد